جا سکتا ہے وہیں اس خبر پر زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے برانپور سے زمباداتہ سنیل آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے اگر دیکھا جائے لگاتا ہے سلک حادثوں میں بردی ہوتی جا رہی ہے سلک حادثوں میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں جو نیم ہیں کافی سارے نیم بنائے گئے ہیں یادا یاد کے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کو پالن نہیں کرتے ان نیموں کا پالن نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثر جان جاتی ہے سلک حادثوں میں تو کیا وجہ ہے کہ اتنے نیم ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کا پالن نہیں کرتے جی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو آج درگٹنا کے اندر ایک جرجن سے زیادہ نکھال ہوئے ہیں بس آمینجٹ ہوکے پلتی ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر آسفل نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر یادا ہے کہ نیموں کا پالن نہیں کرنا اس کا اولنگن کرنا لوگ موبیل پر چلسی گاری کو موبیل پر بات کرتے ہیں جب ڈراؤنگ کرتے ہیں تو اُس سمیں آمینجٹ ہوکے پیت گتنی سے وہاں چلاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہاں پر یادا ہے کہ نیموں کا پالن نہیں کرنا یہ درگٹنا کا خان بنتا ہے آئے دن لگ بہت ایک مہنے میں یہاں پر ہمارے ہاں کم سے کم برہانتور میں دس سے پندرہ درگٹنا ہے ہوئی جس میں صحیح لوگ کو گھائل ہوئے ہیں اور صحیح لوگوں کی عوض ہو چکی ہے یہاں پر ساتن کو جاتنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں یادا ہے کہ نیموں کا پالن کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ابھیان چالوں کرنا چاہیے سنیل جس طرح سے دیکھا جائے تیز رفتار بہت سارے ہاتھوں کا قارن بنتی ہے اکثر جس طرح سے اگر اس ہاتھ کو بھی دیکھا جائے تو یہاں پر تیز رفتار کے قارن میں یہاں پر بس انینترت ہو گئی اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو ایک سپیڈ لیمٹ ٹیک کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سپیڈ لیمٹ کو جو بہن چالک ہیں وہ اس کا پالن نہیں کرتے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تیز گتی کے قارن بہن اس طرح سے انینترت ہو جاتے ہیں یا پر دوسرے بہن کو ٹکر مار دیتے ہیں تو جس طرح سے نیم بنے ہوئے لیکن ان کو سختی سے ان کا پالن کیوں نہیں کروائے جا رہا جس طرح سے نیم بنے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی سپیڈ لگانا کیا ہے کہ دیمی گتی سے یہ گاڑی یہاں پر بیس کی سپیڈ سے چلائے اور روڑ کے حال بھی سے خراب ہو چکے ہیں جس طرح میں گتے اور آرہا تیڑا مول ہونے کے وجہ سے لوگ جب بہار سے آتے ہیں جیسے بہار سے ترسرے راڑی سے گاڑی آتی ہے تو یہ جگہ ان کو نہیں معلوم رہتا کہ گاڑی کی گتی کتنی کم ہونا چیئے یہ رات براث کے اندر درگٹنا ہوتے رہتی ہے کسی اندر مول رہتا ہے اور مول میں یہ ترننگ کرتے ہیں تو یہ گاڑی ہو جاتی ہے اور درگٹنا ہوتے رہتی ہے یہی ساتھ سے زیادہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کئی بار وہانوں پر موبائل پر بات کرتے ہوئے درائیوار آپ کو مل جاتے ہیں کئی بار تیز گتی سے گاڑی چلاتے ہوئے مل جاتے ہیں شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہیں کئی لوگ اتی ساری چیزیں ہیں جو نیموں کو توڑا جاتا ہے اور اگر کاریوائی کے نام پر اگر دیکھا جائے تو صرف گھانا پورتی کی جاتی ہے اکثر اس طرح سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو جانے دیا جاتا ہے ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کاریوائی نہیں کی جاتی جس سے لوگوں میں یادا یاد نیموں کو پالن کرنے کے پتی لوگوں میں ایک ڈر بنے کے اگر ہم نے نیم اگر اس کا پالن نہیں کیا گیا تو ہمیں اس کی سزا مل سکتی ہے اس کا ہمیں جرمانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے لیکن جس طرح کی جو ڈر ہے وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے کیونکہ جو سکتی ہے وہ نہیں بٹی جاتی جی یہاں پر یہ بیڈا ہیلمٹ کے ہاں گاڑی چلائی جاتی ہے جبولر چلائی جاتی ہے فورولر چلانے کے لئے یہ بھی بیلٹ میں جیوز کرتا ہے مطلب یہاں کہتے ہیں یہ موک کی بھگیا اڑا دیا جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر آئے جن درگٹنا ہوتے رہتی ہے اور یہاں پر کہیں مطلب ساتھ میں کوئی آگذت ہوکہ کوئی عبیان چلانا چیئے لائسنس چک کرنا چیئے جگہ جگہ چیکنگ لگانا چیئے تاکہ لوگ بیرک ہمارے ہیلمٹ ٹی میں اور یا تیارت سے نیوموں کا پالن کریں اور درگٹنا ہونے سے لوگوں کی جان بچ رہے چلی بہت بہت شکریہ ہم سے جنے کے لئے بات کرنے کے لئے تو جس طرح سے دیکھا جائے تو یا تیارت نیوموں کا پالن نہ کرنا حادثوں کی بڑی وجہ بنتا جاتا ہے